کہ اسلام کوئی بولنے والی چیز نہیں ہے بلکہ کرنے والا عمل ہے اور جتنا بھی ہم تک اسلام پہنچا ہے وہ ہمارے عمل کی اصلاح کے لیے پہنچا ہے اور اس میں ہمیں جو دیگر چیزیں جو سمجھائی گئی ہیں بتائی گئی ہیں وہ ساری صرف اس لیے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کو آسان بنا سکیں اپنی زندگی کو دوسروں کے لیے مفید بنا سکیں جہاں پہ ہم بات کرتے ہیں کہ ہمارے ہمسائے ہیں ہمارے گھر کے تین اطراف میں ہمسائے ہوتے ہیں لیفٹ میں بھی رائٹ میں بھی پیچھے بھی تو ہم لوگ کہیں نہ کہیں پہ گھیرے بھی ہوتے ہیں ایک آئیسولیشن ہوتی ہے ایک محلے داری ہوتی ہے اب جو نئی جگہ جہاں ہم رہ رہے ہیں آج کل لوگ کرائوں میں شفٹ ہو رہے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن سے ہم اگاہ نہیں ہیں ہم جانتے نہیں ہیں اور وہ بھی چونکہ تیمبریری بیسس پہ آتا ہے انہیں بھی نہیں پتا ہوتا کہ کون اس محلے میں پہلے رہ رہے ہیں اور کون لوگ نہیں رہ رہے ہیں ایک ناش نائسی چل رہی ہوتی ہے لیکن اسلام نے اس کے اوپر بہت زیادہ فوکس کروایا ہے کہ آپ اطلاع میں رکھیں اس کو نیگیٹیو نہیں کہا اس کو ایک بڑی پوزیٹیو انرجی کے ساتھ کہا کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے ہمسائیوں میں اگر کہیں کوئی ضرورت ہے آپ کے ہمسائیوں میں کوئی خوشی ہے کوئی غمی ہے تو اس کے حوالے سے اسلام نے ہمیں جگہ جگہ کے اوپر ہمیں متعرف کروایا ہے کہ یہ تعلیم ہے کہ آپ لوگوں کے گھر جایا کریں ان کی خوشی میں شامل ہوا کریں ان کو مبارک بات دیا کریں ان کا کوئی غم آیا ہے تو غم میں ان کے ساتھ ہوں ان کو کوئی مدد کی ضرورت ہے ان کی مدد کریں اور اس طرح سے گاہے گاہے بہت ساری مثالیں ماضی سے ہمارے پاس آتی ہیں کہ حضور اکرم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص مومن نہیں ہے وہ شخص مومن نہیں ہے وہ شخص مومن نہیں ہے تین دفعہ آپ نے فرمایا تو صحابہ اکرام نے پوچھا کہ حضور کون مومن نہیں ہے تو آپ نے فرمایا کہ وہ شخص جس سے اس کا ہمسائے اس کے شر سے محفوظ نہیں ہے اتنی جگہ آپ نے اتنی فورس سے یہ بات کی بلکہ ایک دفعہ آپ نے فرمایا کہ جبریل امی جب آتے ہیں تو انہوں نے ہمسائےوں کے مطلق اتنی باتیں مجھے کی ہیں کہ مجھے لگا آپ کی مراس میں آپ کی وراست میں حصے دار نہ بن جائے اتنی زیادہ زور سے یہ بات کی گئی ہے یہ آپ کا ایک سوشل سیٹ اپ بنانے کے لیے کہ آپ انسانوں میں رہنا ہے آپ نے اور انسانوں میں اچھے طریقے سے رہنے کے جو آداب سکھائے گئے ہیں اسلام میں وہ شاید کسی اور مذہب میں اتنی وضاحت کے ساتھ نہیں بتائے گئے ایک دفعہ صبح کی ازان نماز ہو رہی تھی حضور اکرم کا دور تھا ایک صحابی جیسے ہی سلام پھیرا گیا تو وہ اٹھ کے چلے گئے ایک دن چلے گئے دوسرے دن چلے گئے تیسرے دن چلے گئے تو چوتھے دن صحابہ کرام نے ان کو پھر روک لیا کیلئے آپ نماز کے ادھر سلام پھیرتے ہیں اور آپ چلے جاتے ہیں تو آپ کو اتنی جلدی کیا ہوتی ہے تو انہوں نے کہا کہ میں نے جا کر تو اپنے بچوں کو جگانا ہوتا ہے اور ان کو جگانے سے پہلے چونکہ ہمارے ہمسائے میں ایک خجور کا بہت اچھا سا دخت لگاوا ہے تو صبح جب تھنڈی ہوایے چلتی ہیں تو کچھ خجور کے جو چھوٹی چھوٹ کھجوریں وہ میرے سہن میں گر جاتی ہیں تو میں وہ جا کر خجوریں کٹھی کرتا ہوں اور وہ اپنے ہمسائیوں کے گھر میں پھینک دیتا ہوں کہ بچے ہیں ان کو پتا نہیں ہے تو یہ حق ان کا ہے ان کی چیزیں ان تک پہنچ جانی چاہیے تو میں وہ خجوریں ان کے گھر پھینکے پھر اس کے بعد جو ہے میں وہ بچوں کو اٹھاتا ہوں اتنا زیادہ فوکس کروایا گیا میں نے اپنی پریکٹیکل لائف میں یہ سارے کام اپنی زندگی میں میں نے ہوتے دیکھے ہیں مجھے بڑی یہ سعادت ملی کہ جو اسلام میں جو چیزیں کتابوں میں پڑھائی جاتی ہیں میرے والد محترم سرکار حضرت واصف علی واصف رحمت اللہ علیہ نے وہ پریکٹیکلی اسلام کی وہ چیزیں کر رہے ہوتے تھے اور میں وہ دیکھ رہا ہوتا تھا مجھے یاد ہے ہمارے محلے میں ایک صاحب تھے جو تھوڑے سے زرہ لڑا کے بھی تھے تو وہ ایک گلی میں رہتے تھے اور گلی میں گزرنی کی جگہ ہوتی تھی تو انہوں نے کیا کیا کہ گلی کے درمیان میں دو کھمبے لگا دیئے وہ جو پائپ سے نہیں ہوتا تھا وہ درمیان میں دو لگا دیئے کہ یہاں سے گاڑی نہ گزر سکے حالانکہ اس کی کوئی لوجک نہیں تھی لیکن انہوں نے لگا دی کہ یہاں سے گاڑی نہ گزرے تو ایک گاڑی والے ہمارے محلے داری تھے وہ بھی وہ تشریف لائے جناب انہوں نے دیکھا کہ آگے لگے میں پلر لگے میں تو انہوں نے غصے سے آگے ایک ٹانگ ماری پلر کو وہ گرائے دوسرے کے وہ گرائے تو اوپر سے وہ صاحب لڑتے ہوئے نیچے آگئے اور دونوں میں کوئی تلخ کلامی ہوگی ہاتھا پائی ہوگی اور وہ جو لڑا کے صاحب تھے تو انہوں نے کیا کیا کہ ایک گیٹ اٹھائی اور دے ماری گاڑی کی وینڈ سکرین کے اوپر اور وینڈ سکرین ٹوٹ گئی تو اس نے کہا کہ اچھا تم نے میری گاڑی توڑی ہے تم ٹھہر جو میں ابھی اپنے دوستوں کو لے کر آتا ہوں اور آج تمہاری خیر نہیں اور وہ اپنی گاڑی کو وہیں چھوڑ گیا اور وہ چلے گیا اب وہ جو صاحب تھے ان کو احساس ہوا کہ بات تھوڑی سی لمبی ہو گئی ہے یہ مسئلہ ذہرہ کھڑا ہو جائے گا تو وہ بھاگ کرنا ہمارے گھر آ گئے تو آ کے انہوں نے سرکار بھائی صاحب کو بتایا کہ دی ایسے مجھ سے غلطی ہو گئی اور میں غصے میں تھا اور گاڑی کی میں نے وینڈ سکرین توڑ دیا اور اب وہ آ رہے ہیں مجھے مارنے کے لئے تو آپ نے بٹھایا پانی پلایا آپ نے کہا نہیں بے فکر ہو کچھ نہیں ہوگا تو وہ ڈھونٹے ڈھونٹے ان کو پتہ چلا ہے کہ وہ صاحب ہمارے گھر آئے میں تو وہ آ گئے اور وہ باہر دس پندرہ لوگ کھڑے ہوئے تھے تو جن کی گاڑی کا نقصان ہوا تھا سرکار نے اندر بلالی اپنے پاس اور آپ نے کہا کہ آپ ان کو ماف کرتے ہیں تو انہوں نے کہا جی میں تو اس کو چھوڑوں گا نہیں انہوں نے میری گاڑی کی وینڈ سکرین توڑی ہے تو آپ نے پوچھا کہ اچھا بتاؤ کتنا نقصان ہوا ہے تو انہوں نے کہا کہ میرا تقریباً کوئی دھائی تین ہزار روپے کا نقصان ہوا ہے یہ میں اس دور کی بتا رہا ہوں یہ پرائس جب سو روپے کا کوئی دس بارہ لیٹر پیٹرول مل جائے کرتا تھا تو وہ بڑے پیسے تھے اس وقت ہی ہے دھائی تین ہزار روپے تو آپ نے کیا کی اپنے پرس سے وہ پیسے نکالے ان صاحب کو دے رہی ہے آپ نے کہا تمہارا نقصان پورا ہو گیا انہوں نے کہا جی میں نقصان پور گیا انہوں نے کہا چلو آپ اب دونوں آپس میں صلاح کر لو جس نے اینٹ ماری تھے اس نے معافی بھی مانگ لی اور جو صاحب جو دوسرے تھے انہوں نے معاف بھی کر دیا یہ معاملہ میرے آنکھوں کے سامنے ہوا اور وہ چلے گئے تو ایک صاحب ہمارے اور تھے انہوں نے کہا کہ حضور یہ تو پہلی بہت لڑاکہ ہے اس کی پہلے بہت کمپلینٹ آتی رہتی ہے تو آپ نے اس کی جگہ پر پیسی کیوں دیئے تو سرکار نے فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے نیکی کا موقع ہمارے گھر بھیجا کہ ہم اس نیکی سے فائدہ اٹھا سکیں تو ہم کیوں نہ فائدہ اٹھائیں تو یہ ہماری ایک قسم کی سوشل رسپانسیبیلیٹی ہے کہ محلے میں کہیں صلاح جھگڑا ان معاملات کے اندرہ ہم خود جا کر مدد کریں اور ایک افیکٹیو اور ایک اچھے مومن کی طرح ہر معاملے کو سلجانے کی کوشش کرے اللہ تعالیٰ ہمیں ہمسائیوں کے حقوق سے اگاہ کریں بہت قیمتی ہیں اور بہت لمبی داستان ہے وقت بہت قید میں ہے تو اس پہ ضرور غور کیجئے گا کہ اسلام جو ہے وہ بولنے والی بات نہیں ہے کرنے والا عمل ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق ادا فرمائے اللہ آپ سب کو سلامت رکھیں